تمام جرائم کا تھانے دار حیرانی سے مستفسر ہوا اور کون کون سے جرائم کا اقرار اس سے کروا لیا ہے میرا مطلب ہے سر اس نے اپنی ماں کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے تو یوں کہو نا تم تو جرائم کہہ رہے تھے اور یہ فقط ایک جرم ہے اور ایک جرم بھی کئی جرم کے برابر ہے سر جی لال دین فلسفیانہ لہجے میں بولا اچھا اچھا ٹھیک ہے اب تک چار دن بکایا ہے عدالت نے ایک ہفتے کا جسمانی ریمانٹ دیا تھا تم دونوں اسے عدالت میں پیش ہونے کے بعد اپنی بات سے مکرنے کے نتائج سے آگاہ کرتے رہو جی جناب کہہ کر انہوں نے دوبارہ سیلیوٹ کیا اور دفتر سے باہر نکل گئے ان کے نکلتے ہی تھانے دار موبائل نکال کر سیڈ فاضل کا نمبر ڈائل کرنے لگا یس ہم بول رہے ہیں اس نے کال اٹینڈ کی سیڈ صاحب آپ کا خادم حکمداد عرض کر رہا ہوں ہاں حکمداد کیسے ہو بس سیڈ صاحب آپ کی کرم فرمائیوں اور مہربانیوں کے سائے میں دن گزار رہے ہیں ہاں 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 فاضل علی نے کہکہ لگایا تو گویا تھانے دار صاحب آپ کو پھر کوئی کام درپیش ہو گیا ہے ہم سے توبہ توبہ سیڈ صاحب پہلے ہی آپ کے اتنے احسان ہے کہ تھانے دار ایک لکھتے کے لیے رکا مگر کوئی مناسب لفظ اسے نہ سوجا تو بات بدلتے ہوئے بولا ابھی تو فقط آپ کے مجرم اسماعیل کے متعلق بتانا تھا کہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے وہ تو خبر ہمیں پہلے سے معلوم تھا ہم یوں ہی آپ کی صلاحیتوں کے مطرف نہیں ہیں اوکے سیڈ صاحب پھر اجازت چاہوں گا ٹھیک ہے تھانے دار صاحب کل شیرہ تیرا انعام تجھے پہنچا دے گا اس کے علاوہ اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو اسے بتا دینا تینکیو سیڈ صاحب تھانے دار کے مو سے نکلا اور فاضل علی خان نے رابطہ منقطع کر دیا تھانے دار کا مقصد پورا ہو گیا تھا شیرہ نے انعام کی مد میں رقم ہی لانی تھی یوں بھی اس کیس میں وہ ڈیڑھ پونے دو لاکھ روپے کی رقم گھسیٹ چکا تھا حالانکہ اس طرح کے آسان کیس کبھی کبار ہی مل پاتے تھے اسماعیل نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی مگر مو سے نکلنے والی بے ساکتہ کر راہ کو نہ روک سکا پولیس کے تشدد کے سامنے وہ دو دن بھی نہ ٹھہر سکا تھا اور اسے ماں کے قتل جیسے کبھی جرم کا اقرار کرنا پڑا تھا اس کا خیال تھا کہ جرم میں اسے زیادہ سے زیادہ پھانسی کی سزا دی جا سکتی تھی جبکہ پولیس نے ان دو تین دنوں میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کے مقابلے میں موت ایک نعمت تھی حالانکہ ظاہری طور پر اس کا بدن بلکل سلامت تھا حوالات کے اس کمرے میں وہ اکیلا تھا اور شاید اسے جان بوچ کر تنہا رکھا گیا تھا کہ یہ بھی ذہنی عذیت کا ایک طریقہ ہے اس کے ساتھ تھانے دار نے اس کی ملاقات پر بھی پابندی آئیت کر رکھی تھی یہ علیہ دا بات کہ اس سے ملاقات کا کوئی خواہش من زندہ نہیں رہا تھا جسمانی اور روحانی تکالیف نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفقود کر دیا تھا اس کے ماں باپ اور بہن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکے تھے بہن کے متعلق شائع ہونے والی خبر تھانے دار اسے سنا چکا تھا گھر کی ملکیت کے کاغذات وہ سائن کر کے فاضل خان کے حوالے کر چکا تھا اس تحید دامنی میں ایک شکیل اس کا سہارا تھا وہ بھی نامعلوم کئی دنوں سے غائب تھا اور اسماعیل کے گمان کے مطابق اسے بھی شاید فاضل خان کی طرف سے دھنکی ملی تھی اس لیے وہ اس کے پاس نہیں آ سکا تھا اب فانسی کے پندے اور اس کی گردن کے ماں بین فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا مگر اس کا ذہن ہر قسم کے تفکرات سے آزاد تھا شاید اس کی سوچیں ختم ہو گئی تھی اور جسمانی موت سے پہلے وہ ذہنی موت کا شکار ہو گیا تھا اب تو نہ موت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز اسے کوئی تحریک دے رہی تھی اور نہ ہی ماں بہن پر ہونے والے مظالم کے بارے میں سوچ کر اس میں کوئی جذبہ پیدا ہو رہا تھا کہتے ہیں انتقام دنیا کا طاقتور ترین جذبہ ہے کہ چیونٹی کو بھی ہاتھی کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے پر وہ جذبہ بھی پولیس کے غیر انسانی تشدد کے باعث کہیں دفن ہو چکا تھا اسے اپنا انجام علامہ صاحب کے اس شیر کے مستاق لگ رہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے جرم زعوفی کی سزا مرگ مفاجات سفید کاتن کا شلوار سوٹ آنکھوں پرسنیری فریم کی نفیس اینک اور چہرے پر مختصر سی داری پہلی نظر میں ہی وہ تھانے دار کو بہت اہم آدمی لگا اس سے مسافہ کر کے تھانے دار نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی جی جناب آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں حوالات میں بند ایک ملزم سے ملنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو کون سا ملزم ہمارے مہمان تو درجنوں کی تعداد میں ہیں غالباً اسماعیل شاہ نام ہے اس کا اوہ اسماعیل شاہ تھانے دار نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا سوری سر وہ ایک ہفتے کے جسمانی ریمانڈ پر ہے مجھے علم نہیں ہے کہ آیا جسمانی ریمانڈ میں ملزم سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن ایک بات میں جانتا ہوں تھانے دار صاحب کہ پاکستان میں کوئی کام ناممکن نہیں چاہے وہ قانونی ہو یا غیر قانونی صرف بابا قائد آزم کی چٹ ہونی چاہیے تو کیا آپ کے پاس بھی یہ سہولت موجود ہے تھانے دار زوم آئینے لہجے میں بولا افکورس ملاقات کی قیمت بتاؤ دس ہزار یہ لو اس نے بڑی مالیت کے دو نوٹ جیب سے نکال کر تھانے دار کی جانب یوں بڑھائے جیسے اسے پیسوں کی بلکل پرواہ نہ ہو تھانے دار پیسے جھپٹ کر بولا آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہے بہت ہے اگر اس تک رہنمائی کے لیے کوئی کیوں نہیں کیوں نہیں تھانے دار کتا کلامی کی جی سر شیدے نے اندر آ کر اسے سیلیوٹ کیا بھائی صاحب کو اسمائل شاہ پاس چھوڑا ہو ٹھیک ہے سر شیدے نے دوبارہ سیلیوٹ کیا اور اسے لے کر دفتر سے باہر نکل گیا تھانے دار رقم ملنے کی خوشی میں اس سے متعارف بھی نہیں ہو سکا تھا اس میں سارا کمال دولت کا تھا جو ہر قسم کی اجنبیت کو ختم کر دیتی ہے اب وہ تھانے دار کی بلا سے کوئی بھی ہوتا تھانے دار کو اپنی جیب بھاری کرنے سے گرس تھی اور اسمائل تو اس کے لیے سونے کی چڑیت ثابت ہوا تھا اس سے پہلے فاضل علی خان بھی اسے اسمائل کے سلسلے میں کافی رقم دے چکا تھا اور اب یہ اجنبی بھی لگتا تھا اس زمن میں اسے بہت کچھ دینے والا تھا بہت بختاور ہے یہ اسمائل تو اس نے خود کلامی کی اگر اس قسم کے چند قیدی اور مل جائیں تو شاید میری تیسری کوٹھی کی جلد تعمیر مکمل ہو جائے رشید صاحب میرا خیال ہے اس پہ تو آپ لوگوں نے اچھا خاصا تشدد کیا ہے اب مشکل ہے کہ یہ حوالات کے دروازے کے قریب آ کر بات چیت کر سکے لا محلہ مجھے ہی اس کے نزدیک جانا پڑے گا میرا خیال ہے آپ کو اس بات سے یہ اعتراض تو نہیں ہوگا کہ میں حوالات کے اندر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں صرف ایک گھنٹے کی تو بات ہے شیدے کو اس بات پہ لازمن اعتراض ہوتا اگر اجنبی کی انگلیوں کے درمیان ہزار روپے کا کڑکتا ہوا نوٹ موجود نہ ہوتا تھانے دار صاحب کو آگاہ کرنا پڑے گا شیدے نے نوٹ جھپٹ لیا تھا اسے میں بتا چکا ہوں تو پھر میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا شیدے نے مسکرا کر کہا اسے پتا تھا کہ اجنبی نے جھوٹ بول رہا ہے اگر تھانے دار سے اس کی سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہوتی تو وہ یوں سپاہی کو ہزار روپے نہ دیتا مگر شیدے کو ایک بہانت چاہیے تھا وہ پتا چل جانے پر آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ اس آدمی نے تھانے دار کا حوالہ دیا تھا یوں بھی وہ جانتا تھا کہ ملزم غریب اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا تو فرار اس نے کیا ہونا تھا شیدے نے دائیں بائیں دیکھ کر حوالات کا تالہ کھولا اور اجنبی کے اندر داخل ہونے کے بعد وہاں سے کھسک گیا کہ اجنبی لازمی طور پر اس کی موجودگی کو پسند نہ کرتا السلام علیکم اجنبی اسماعیل کے قریب بیٹھ کر آہستگی سے بولا اسماعیل سپاہی سے اس کی گفتگو سن چکا تھا اور جس وقت وہ سپاہی سے مصروف گفتگو تھا اسے کنکیوں سے دیکھ بھی لیا تھا مگر بہت زیادہ دماغ پر زور دینے کے باوجود وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا شاید یہ سٹیل مل کے مالکان میں سے کوئی ہو ایک سوچ اس کی دماغ میں گونجی اسی وقت اجنبی نے قریب آ کر اسے سلام کیا والیکم السلام کہتے ہوئے اس نے کرراہ کی آنکھیں کھول دیں نہ جانے پولیس نے کن حربوں سے اسے زدو کوب کیا تھا کہ وہ باتچیت میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا اجنبی نے اس کا دایاں ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیا گویا وہ اس کی جسمانی تکلیف سے واقف تھا اور پھر اس نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا اسماعیل صاحب میں ایک سماجی کارکن ہوں میرا نام مرزا سلیم الحسن ہے آپ کے متعلق اخبار میں پڑا بہت دکھ ہوا میرا دماغ اس بات سے متفق نہ ہو سکا کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کا قتل اس بے دردی سے کر سکتا ہے لازمان اس کے پر سے پشت کوئی راز پناہ ہے ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکیں اور اسی راز کی جستجو مجھے آپ تک لے آئی ہے کہ آپ مجھے اصل کہانی سے آگاہ کرنا پسند کریں گے کیا کروگے اصل کہانی جان کر اسماعیل نے اپنے قید ہونے کے بعد پہلی مرتبہ تسلی کے الفاظ سنے تھے سلیم الحسن پہلا شخص تھا جس کے لہجے میں اسے ہمدردی کی جلک نظر آئی تھی اس کی آواز میں درد جلکنے لگا تھا شاید آپ کی رہائی کا بندوبست کر لوں سلیم الحسن کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا جسے محسوس کر کے اسماعیل کا دل کشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا مردہ صاحب آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں نا مجھ سے نا کردہ جرم کا اقرار کرانے کے لیے میری یہ حالت بنائی گئی ہے اس کی فکر مت کرو ریمانڈ کے دوران تمہارے دیئے گئے بیان کی کوئی اہمیت نہیں تم عدالت کے سامنے آسانی سے اس بیان سے منعرف ہو سکتے ہو تاکہ بعد میں تھانے دار مجھے زندہ درگو کر دے جوان تم تھانے دار کی فکر چھوڑو اس سے میں نپٹ لوں گا بس اب جلدی سے شروع ہو جاؤ کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے اسماعیل نے فاضل خان کے مطالبے سے لے کر اپنی بہن کی بے حرمتی اور قتل تک کی ساری تفصیلات مقتصرا سلیم الحسن کے گوشت گزار کر دیں اپنی بہن کی اسمت دری کا ذکر کرتے وقت اس کے لہجے میں عجیب بے بسی زلت غیز و غزب اور افسوس در آیا تھا جسے محسوس کیے بنا سلیم الحسن نہ رہ سکا ایک لمحے کے لیے خاموشی کے بعد وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا مجھے نہایت افسوس ہے مگر تمہارے دکھ کا مدعوہ نہیں کیا جا سکتا تمہارے بھرے پرے گھر کا فاضل خان نے جس درندگی اور بربریت کا نشانہ بنایا اس کی مثال دینی مشکل ہے میں ابھی تک سلیم الحسن اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ شیدے نے حوالات کے دروازے پر آ کر خنکارتے ہوئے اپنی موجودگی کا اعلان کیا وہ لازمی طور پر گھنٹہ مکمل ہونے کے بعد آیا تھا یا شاید اسے تھانے دار نے بھیجا تھا کہ ایک گھنٹے کا ٹائم سلیم الحسن نے تھانے دار سے ہی لیا تھا اسے دیکھ کر سلیم الحسن نے بغیر کسی سوالوں جواب کے جیب میں ہاتھ ڈال کر پانچ سو کا نوٹ نکالا اور رول کر کے اس کی طرف پھیکتے ہوئے بولا شیدے صاحب چائے وائے پھیلو بس دس منٹ میں آتا ہوں شیدے نے پانچ سو کا نوٹ جھپٹتے ہوئے کہا سر جی ذرا جلدی کرنی ہے تھانے دار صاحب پوچھ رہا تھا کہ ملاقاتی چلا گیا کے نہیں میں تو اسے آپ کی رخصتی کی رپورٹ دے آیا ہوں یہ نہ ہو وہ خود ازر آ کر چیک کرنے آ جائے سلیم الحسن سر ہلاتے ہوئے دوبارہ اسماعیل کی طرف متوجہ ہو گیا تو اسماعیل صاحب میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے خلاف آپ کی اپنی والدہ محترمہ کے قتل کا کیس بہت مضبوط ہے آپ بلا شبہ بے گناہ ہے مگر عدالت ثبوت و شواہد دیکھتی ہے میں اگر قانونی طریقے سے آپ کی رہائی کا کیس لڑوں تو شاید آپ کی رہائی اتنی آسانی سے نہ ہو سکے اس کے ساتھ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ ہمارے کیس جیتنے کی صورت میں فازل علی خان آپ کو حوالات کے اندر نقصان بھی پہنچا سکتا ہے جبکہ اس کے برق یعنی غیر قانونی طریقے سے کام لیتے ہوئے آپ کو حوالات سے فرار کرایا جا سکتا ہے اس طرح بے شک آپ قانون کی نظر میں مجرم ہوں گے مگر فازل خان سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا یوں بھی پولیس کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں کہ وہ مجرموں کے پیچھے بھاگتی پھرے مگر حوالات سے فرار ہونا وہ مجھ پہ چھوڑ دو سلیم الحسن نے کتہ کلامی کی مجھے اس طرح فرار کرانے میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا دیکھو جوان میرے فائدے اور نقصان میں سر نہ کھپاؤ تم صرف اپنا فائدہ دیکھو یوں بھی تم موت کی دہلیز پہ کھڑے ہو اور جہاں تک میرا خیال ہے فازل علی خان اور انسپیکٹر حکمداد سے انتقام لینے کے بدلے تمہیں ہر قسم کی شرائط منظور ہوں گی صحیح کہا مگر پھر بھی میں آپ کی انعیات کی قیمت جاننا چاہوں گا میرے پاس تفصیل بتانے کا ٹائم نہیں ہے البتہ یہ میرا وعدہ رہا کہ تمہیں کسی بھی بات سے اختلاف ہوا تو بے جھجک انکار کر سکتے ہو اندھا کیا چاہے گا سلیم صاحب دو آنکھیں اس کا مطلب ہے تم یہاں سے فرار ہونے پہ راضی ہو راضی نہیں یہ میرا ایسا خواب ہے جس کی تعبیر کے لیے میں جان کی بازی لگا سکتا ہوں گوڈ بوائی اب میں چلتا ہوں تم ذہنی طور پر تیار رہنا کل انشاءاللہ حوالات میں تمہارا آخری دن ہوگا یہ کہہ کر اس نے اسماعیل سے الویدائی مصافحہ کیا اور حوالات سے باہر آ گیا شیدہ جو تھانے دار کے آپ اس کے باہر بیچینی سے اس کے باہر نکلنے کا منظر تھا اسے باہر آتے دیکھ کر اس کی طرف بڑا سرجی ہو گئی ہے باتچیت ہاں یار بڑی مہربانی اب کل ملاقات ہوگی ضرور ضرور سر کیوں نہیں شیدہ جلدی سے بولا کہ ایسی ہی موٹی آسامیوں سے تو ان کا دانہ پانی چلتا تھا مرزا سلیم الحسن کے حوالات سے نکلتے ہی اسماعیل کھلی آنکھوں سے فرار کے سوہانے سپنے دیکھنے لگا پولیس نے جس وقت اس سے اپنی ماں کے قتل کا اقرار کرایا تھا اس وقت سے اس نے فانسی کا پھندہ اپنے گلے میں فٹ ہوتے محسوس کر لیا تھا پوری دنیا میں اسے کوئی بھی اپنا ہمدرد غم خواہ دکھائی نہیں دے رہا تھا ایک شکیل ایسا تھا جس سے اس کی امیدیں وابستہ تھی مگر وہ بھی مطلبی نکلا نامعلوم پہلے دن بھی وہ کیسے اس کا حال احوال پوچھنے چلا آیا تھا شاید اس دن اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا یا پھر بعد میں کسی بھی خواہ کے سمجھانے پر اس نے اسماعیل کی مدد سے ہاتھ کھینچا تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے فاضل خان نے دنکی دی ہو کچھ بھی تھا بہرحال اسماعیل کو پہلے ہی سے اس کی مدد کے بارے میں تردو تھا اس کے گھریلو حالات سے بھی وہ واقف تھا اور اس کی مالی حیثیت بھی خوب جانتا تھا اسے پتا تھا کہ شکیل نہ تو اس کے مقدمے کی پیروی کے لیے کوئی اچھا وکیل ہائر کر سکتا تھا اور نہ ہی اس میں اتنی جرت تھی کہ وہ اسے حوالات سے فرار کرانے میں کوئی مدد دیتا ایسے میں اپنی موت کا یقینی ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی مگر پھر جانے کہاں سے وہ رحمت کا فرشتہ نمودار ہوا جس نے اس کی سوئی ہوئی امنگو کو پھر سے بیدار کر دیا اس کی ڈوپتی ناؤ کو ساحل کی جلت دکھلا دی اور اس کے سینے میں بجی انتقام کی چنگاری کو رہائی کی امید دلا کر بھرکتے علاؤ میں بدل دیا تھا وہ ایک تعلیمی آفتہ شخص تھا اور جانتا تھا کہ سلیم الحسن کی اس سے لازمان کوئی غرض وابستہ تھی مگر اس کے لئے یہ بات سانوی حیثیت رکھتی تھی اس کی رہائی کے بدلے سلیم الحسن زیادہ سے زیادہ اس سے کوئی ناجائز کام لیتا جس میں قتل اگوا سے لے کر اسمگلنگ تک شامل ہو سکتی تھی مگر زندگی کے بدلے ان امور کی کوئی اہمیت نہیں تھی سب سے پہلے اس کی اپنی جان اور اپنے گھر والوں کے انتقام کی اہمیت تھی اس کے بعد اخلاقیات کا نمبر آتا اس کے لئے بے مائنے ہو گئے تھے بہت دنوں بعد اس کے دل میں جینے کی امنگ جاگی جس نے اسے ساری رات بیدار رکھا وہ شدت سے آنے والے دن کا منتظر تھا ان دعاوں کے ساتھ کہ کہیں سلیم الحسن اپنا ارادہ نہ بدل دے ان لمحات میں ابن انشاء کی نظم اس کے دماغ میں گونجی اب عمر کی نقدی ختم ہوئی اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے ہے کوئی جو ساہوکار بنے ہے کوئی جو دیوانہار بنے کچھ سال مہینے دن لوگوں پر سود بیاج کے بین لوگوں ہاں اپنی جان کے خزانے سے ہاں عمر کے توشہ کھانے سے جب نام ادھار کا آیا ہے کیوں سب نے سر کو جھکایا ہے ہم مانگتے نہیں ہزار برس دس پانچ برس دو چار برس آسان بنے دشوار بنے پر کوئی تو دیوانہار بنے ہم بیٹھے ہیں کشکول لیے سب عمر کی نقدی ختم کیے اب گیت گیا سنگیت گیا ہاں شیر کا موسم بیٹھ گیا اب پتجڑھ آئی پات گریں کچھ صبح گریں کچھ رات گریں یہ اپنے یار پرانے ہیں ایک عمر سے ہم کو جانے ہیں ان سب کو ہم نے بلایا ہے اور جھولی کو پھیلائیا ہے جب عمر کا آخر آتا ہے ہر دن صدیان بن جاتا ہے جینے کی حوث ہی نرالی ہے کون ہے جو اس سے خالی ہے یہ پانچ برس یہ چار برس چھن جائیں تو لگیں ہزار برس سب دوست گئے سب یار گئے تھے جتنے ساہوک کار گئے نمکین پانی اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کا چہرہ دھونے لگا السلام علیکم سر جی سلیم الحسن جو ہی تھانے میں داخل ہوا شیدے نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا رشید صاحب کیا حال ہے اسے دیکھ کر سلیم الحسن کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہو گئی تھی دوستو اس قسط کا اقتطام یہی کیا جاتا ہے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اگلی قسم ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ